اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد بعدد المضمیل والخصائص ناظرین ڈی آر ٹی وی السلام علیکم ناظرین آج کی محفل میں دکان سے جادو ختم کرنے کا وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب بھی ہم نے کسی کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے دیا تو اس کے ہمیں سو فیصد اثرات نظر آئے لیکن کچھ ایسے بھی دو صحابہ ہے کہ جو کہ خود دکان پر توجہ نہیں دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہو گئے ہیں یعنی کہ ایسے بھی ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض دکاندار ہزارات ایسے ہیں خاص اور سے جوان کہ وہ دکان کے ٹائم میں موبائل یوز کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے کسٹمر آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایسے ایسا پھر کسٹمر کو روچھان کم ہو جاتا ہے اور دوبارہ نہیں آتے یا بعض ایسا ہوتا ہے کہ دکان میں ان کا اتنا مال نہیں ہوتا جدنے وہ سیل کی توقع رکھتے ہیں یا ان کا رویہ دکاندار کا گاہکوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا پھر آج سے ایسا وہاں سے کسٹمر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے تو تمام دو سباب مجھے اکثر ملتے ہیں اور پھر جب ان سے اس بارے میں پوچھا جاتا ہے تو پہلے تو انکار کرتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہوگا تھا تو آپ اس طرح سے نہ کریں یہ کوئی جادو کی علامت نہیں ہے یہ تو آپ خود اپنے اوپر ہی جادو کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ سے دکان کو دکان سمجھیں ایک روزگار اور رسک کا بابرکت خزانہ ہے وہ آپ اس کو صاف سترہ بھی رکھیں اس میں آپ ضروریات کے ہر چیز رکھیں یعنی کہ آپ کا کسٹمر خالی نہ جائے اور مال آپ کا فل اس میں بھرا ہو جس قسم کے بھی دکان ہے آپ کا دکاندار کا رویہ اپنے گاہ کے ساتھ بلکل دوستانہ ہو اور ایک ایسا رویہ ہو اس کے ساتھ کہ وہ کسٹمر دوبارہ سے پھر آپ کے پاس آئے تو اس طرح سے اور مکمل توجہ کے ساتھ جب آپ دکاندار کسٹمر کو ڈیل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کہیں نہیں جائے گا وہ آپ ہی کہا ہو جائے گا اب بہرحال ہم ایسے افراد بھی کچھ ہیں جن کی دکان میں مال بھی ہوتا ہے اور ان کی توجہ بھی کہا کے ساتھ ہوتی ہیں اس کے باوجود کچھ ایسی بندشیں لگی ہوتی ہیں کہ کسٹمر کا ان کی طرف رجحان ہی نہیں ہوتا اور بلکل وہ ان کی دکان سے صرف ہو کر آگے چلا جاتا ہے کسی اور روح پر چلا جاتا ہے اور وہ دکاندار حضرات بچارے مو دیکھتے رہ جاتے ہیں ایسے دکاندار افراد کے لیے یہ ہے کہ وہ صبح جس وقت آئے تو سب سے پہلے تو درود پاک کا ویڈ کریں اور دکان میں داخل ہونے سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کو سلام بھیجیں کہ جب آپ سلام بھیج کر اور پھر سلام کر کے آپ دکان میں داخل ہوں گے اس کے بعد جب آپ اپنے نشیس پر بیٹھیں صفائی کے بعد تو اب آپ نے سورہ مزمین مبارکہ کچھی مٹی کا پیالہ جو عام لال پیالہ مل جاتا ہے بازار سے اس پر آپ سورہ مزمین مبارکہ پڑھیں گے اور بیس بار ورد کریں گے اور یارزاکو کا ورد آپ کریں گے تین سو چھے بار تین سو چھے بار یارزاکو کا ورد کریں گے اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے رسک روزی میں اضافے کے لیے اور اب آپ نے اس مٹی کا جو پیال ہے اس پر یہ سب کچھ پڑھ کر آپ نے پھونک دیا ہے اور ایسا بھی ہے کہ آپ اتنا نزدیک اس پیالے کو رکھیں کہ آپ کے موز سے جو ہوا خارج ہو دی پڑھتے ہوئے تو وہ اسے اس میں ایک وائبریشن آئے اور وہ پانی تھوڑا سا درزیش میں آئے کہ اس کے اثرات آپ ڈائریکٹ اس پیالے میں شامل ہو جائیں گے اب جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس میں سے آدھا پانی آپ خود پی لیں اور آدھا پانی اس میں سے دکان کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں لیکن خیال رکھیں کہ ایسی جگہ پر چھڑکیں کہ جہاں پر آپ کا پاؤں اور قدم نہ پڑے اور نہ پانی کی بے حرمتی ہوگی تو آپ اس کی حرمت کا تقادہ رکھ کر ایسی جگہ پر چھڑکیں کہ جہاں پر اس کی بیعت بھی نہ ہو آپ اس وظیفہ کو ہمیشہ سے جاری رکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے دکان پر اتنا رسک ہوگا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے لیکن اس میں درود پاک کا ورد ضرور آپ رکھیں گے اور اسی طریقے سے دن میں جب آپ بیٹھے رہے ہیں تو آپ صرف درود پاک پڑھتے رہے اور درود زمل پڑھیں تو سب سے اچھی بات ہے ایک بار اب جو بھی آپ کے پروفٹ ہو تو اس میں سے آپ صرف صرف اور صرف ڈھائی پرسنٹ آپ کو اللہ کی راہ کے خاطر نکالنا شروع کر دیں جب آپ اپنے کاروبار میں اللہ کو بھی حصے دار بنا لیں گے اور اس کے منافع میں تو آپ کہیں پر بھی کوئی نقصان نہیں اٹھا پائیں گے انشاءاللہ اور نہ ہی آپ پر کوئی بندی سے لگ پائے گی اور نہ ہی کوئی آپ کا کاروبار بند کر سکے گا تو کوئی بھی شخص انشاءاللہ آپ کا کاروبار بند نہیں کر پائے گا اور اس وظیفہ کو آپ ہمیشہ سے جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت زیادہ اثرات بھی نظر آئیں گے اور آپ کے دکان پھر سے ایسے روا دوا ہو جائے گے اور اللہ تعالی غیر سے آپ کے رسک روزی کے دروازے کھول دے گا میری جانب سے اس وظیفہ کی اجازت ہے ان لوگوں کو جو کہ ہماری ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں اور کم سے کم آپ دس گروپ میں تو اس کو شیئر لازمی کریں اس ویڈیو کے لنک کو اور جتنا آپ شیئر کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کا عجل و ثواب بھی ملتا رہے گا اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں اور اللہ تعالی حضر دکھ سے در سے بیماری رنجولہ مسئیبت حادثہ پریشانی جادو سہر اور حسد سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے